رکو کے بعد جب قیام کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا سینے پہ ہاتھ بندھنا چاہیے یا ہاتھ کھلے رکھنا چاہیے مثلا کہ ایک حجید صاحب جس میں بڑا گیا ہے رکو کے بعد ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں کوئی سراحت کے ساتھ روایت نہیں ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھے جائیں یا رکو کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں اس بارے میں کوئی واضح روایت نہیں ہے اس لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ ایک عمل ہے اور اس کے لئے مستقل دلیل کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے اصل حالت انسان کی یہ ہے کہ وہ جنگ کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہو جائے اگر ازاقی عمل اس کو کچھ کرنا ہے تو اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے ہاتھ باندھنے کا ذکر چونکہ رکو کے بعد نہیں ہے اس لئے اس کو نہیں کیا جائے گا اگر کوئی باندھتا ہے ہاتھ تو اس بارے میں سخت نہیں کرنا چاہیے اس لئے علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے